کسی بھی قسم کے قرآن و سنوں کے مطلق مسائل کے حل اور تمام وظائف بالکل فری حاصل کرنے کے لئے ابھی ہمارا چینل تبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید من مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت دین الہ یبراہیم و علی اindruck امید مجید وظیفہ آن لائن افیشل چیئرنگ کے جانب سے تمام بہنوں اور بھائیوں کو اور تمام سننے والے لوگوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامنے محترم آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں ایک ایسا عمل لے کر آئے ہیں جو کہ آپ نے بدھ جمعہ رات اور جمعہ کے دن کرنا ہے یہ بہت ہی آسان بہت ہی مجرب وظیفہ ہے اور بہت ہی پاورفل عمل ہے بس آپ نے ایک چھوٹی سی صورت ہے جو کہ آپ نے تین دن پڑھنی ہے اور انشاءاللہ العزیز جو بھی مشکل جو بھی پریشانی ہوگی وہ اس عمل کی برکت سے دور ہو جائے گی جو آپ کی دعا ہوگی وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمالیں گے یہ صورت جو ہے یہ آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے اور یہ آپ نے نماز فجر کے بعد آپ نے پڑھنی ہے بدھ جمعہ رات اور جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد آپ نے یہ صورت پڑھنی ہے اور آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے جو وظیفہ ہے وہ پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور آپ نے کسی قسم کا بھی شک ذہن میں نہیں لے کر آنا آپ نے نماز کی بھی پابندی کرنی ہے پانچ وقت کی نماز کی پابندی آپ نے لازمی کرنی ہے کیونکہ اگر ہم فرائض پورے کریں گے تو ہمیں نفلی بدل کا کوئی ثواب ملے گا تو اس لئے جب یہ وظائف اثر کرتے ہیں تو یہ تب ہی اثر کریں گے جب آپ پہ اپنے فرائض پورے کریں گے اس لئے پانچ وقت کی نماز لازمی قائم کریں اور اس کے ساتھ آپ نے جو عمل ہے وہ آپ نے بدھ جمعہ رات اور جمعہ کے دن جب کرنا ہے تو آپ نے والاخر رودہ ابراہیمی بھی پڑھنا ہے تو یہ مکمل طریقہ میں آپ کو آج کیسے ویڈیو میں بتاؤں گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سب کا جاریت سمجھ کر ثواب کی نیت سے ان بہنوں اور بھائیوں تک پہنچا دیں جو کہ یہ ویڈیو نہیں دیکھ رہے تاکہ سب کا بھلا ہو سکے اور سب لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اس کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ اپنے لئے اللہ پاک سے دعا کریں اپنے ہاتھ پھیلائیں تو ہمیں اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس نیک کام ہمارے ساتھ ضرور دیں اگر آپ اپنا نام دعا میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے کمنٹ بھی بتا دینا ہے تو ناظرین یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ نے بودھ جمعہ رات اور جمعہ کے دن کرنا ہے یہ وظیفہ ان لوگوں کے لئے ہے جو کہ جن لوگوں کو اس وظیفے کی سخت ضرورت ہے اور اگر کوئی بھی پریشانی ہو کوئی ایسی مشکل ہو جس کا حل نظر نہ آتا ہو کسی ایسی مسئبت میں گھر گئے ہو جس کا کوئی آنگے راستہ نظر نہ آتا ہو تو یہ وظیفہ جو ہے انشاءاللہ تعالی اس حمل کی برکت سے اگر اللہ پاک نے چاہا تو آپ کا جو وہ کام ہے وہ ضرور ہو جائے گا آپ اگر کسی مشکل میں پھنسے ہیں تو آپ کی وہ مشکل اللہ پاک کے فضل سے اللہ پاک کے کرم سے دور ہو جائے گی تو ناظرین یہ جو وظیفہ ہے یہ بنیادی طور پر سرکوثر کا وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ آپ نے شاید پہلے بھی سنا ہو لیکن جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں یہ آپ نے بدھ جمعیرات اور جمعہ کے دن کرنا ہے اور یہ وظیفہ جو ہے یہ آپ نے جب کرنا ہے تو آپ نے نماز فجر جب آپ نے ادا کر لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے یعنی جب آپ بدھ جمعیرات اور جمعہ کے دن نماز فجر ادا کریں تین دن میں آپ نے نماز فجر جب آپ نے ادا کرنی نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے سرکوثر ناظرین آپ کو تیس میں پارے میں جو ہے وہ موجود ملیے گی آپ ایک چھوٹی سی صورت ہے جو کہ تین آیات پر مشتمل ہے بے شک یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے جو کہ تین آیات پر مشتمل ہے لیکن اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر میں بیان کرنا چاہوں تو میں ہم اگر بیان کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے تو آپ نے ناظرین یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ نے سور کسر کا جو عمل ہے یہ آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے بدھ جمعیرات اور جمعہ کو جب آپ نماز فجر ادا کر لیں تو آپ نے کیبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے یہ مکمل طریقہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ اس کو پورے گوھر سے سن لیں تاکہ آپ کو سب کچھ سمجھ آسکے اور کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوجن آپ کو بعد میں نہ ہو تاکہ آپ بعد میں کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کریں ناظرین آپ گوھر سے سن لیں آپ جب نماز فجر ادا کریں بدھ جمعیرات اور جمعہ کو تو آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے ایک تالیس مرتبہ سورت کوسر جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے اور وہ آپ نے کس طرح سے پڑھنی ہے آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے کہ آپ نے سجدے میں سر رکھ لینا ہے اور آپ نے گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں درودہ ابراہیمی آپ نے اول آخر گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ نے درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے تو اس کے درمیان میں آپ نے سرک اثر پڑھنی ہے تو ناظرین یہاں ہر بار کی طرح میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آئیے ملکہ راکہ دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں چونکہ ان کی ذات پر درود پاک بھیجنا ہی ہمارے لیے بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے اور ان کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس کے بدلے میں اللہ پاک نے ساری کائنات بنا دی ہے جن کے صدقے اللہ پاک نے ساری کائنات بنائی ہے تو اگر ان کی ذات پر ہم درود پاک بھیجیں تو ہم فخر سے ہمیں فخر ہوگا کہ ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں تو میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید تو ناظرین یہ درود پاک جو ہے یہ آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ نے سر جو ہے وہ سجدے میں رکھنا ہے تو ناظرین اس کے بعد آپ نے سرک کوسر جو ہے وہ آپ نے اکتالیس مرتبہ یعنی فورٹی ون ٹائمز آپ نے پڑھنی ہے اور سرک کوسر کی جب آپ نے تلاوت کرنی ہے تو آپ نے لفظ با لفظ آپ نے گھوڑ سے تلاوت کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ناظرین سرک کوسر جب آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھ لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے پھر گیارہ مرتبہ دودھ ابراہیمی کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور بارگاہِ الہی میں آپ نے اپنا سر چھکا کر آپ نے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ پر مشکل ہوگی پریشانی ہوگی وہ اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گی اور آپ کی جو بھی کوئی حاجت ہوگی دعا ہوگی خواہش ہوگی وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمالیں گے کیونکہ جب اللہ پاک کے سامنے جھکا جائے گا تو پھر اللہ پاک آپ کو کسی یہ سامنے جھکنے نہیں دیں گے تو ناظرین یہ جو آپ نے عمل کرنا ہے یہ آپ نے بودھ جمعہ رات اور جمعہ کے دن آپ نے کرنا ہے اور جمعہ رات اور جمعہ بودھ جمعہ رات جمعہ کے دن آپ نے یہ عمل فجر کے بعد کرنا ہے اور یہ وقت جو ہے یہ ایک ایسا وقت ہے جو کہ بہت خوبصورت وقت ہے اور یہ وقت جو ہے یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے اس وقت رزق کی تقسیم ہوتی ہے اور اگر آپ اس وقت اٹھ کر اپنے رب کے حضور معافی مانگیں اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اللہ سے دعا کریں اپنی جائز حاجت کی دعا کریں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کی دعا رات فرما دیں کیونکہ اللہ پاک تو خود فرماتے ہیں مجھ سے مانگو اور وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جس سے مانگا جائے تو وہ ذات خوش ہوتی ہے اور اگر دوسروں سے مانگیں ہم تو وہ جو ہیں وہ نراس ہوتے ہیں یہ اللہ پاک کی ذات ہے جو ہمیں توفیق دیتے ہیں کہ اللہ پاک سے مانگا جائے تو ناظرین یہ عمل آپ نے لازمی کر لینا ہے یہ ان لوگوں کی لئے تھا جو کہ بہت پریشان ہیں اور ان کو ایک سپیزیفے کے سکھ ضرورت ہے کیونکہ ہمیں بہت سارے میسیجز بھی وصول ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کیجئے گا ہمارا فلان مقصد ہے ہماری فلان حاجت ہے یا ہم فلان مشکل میں ہیں تو ناظرین ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے کرنے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے اللہ پاک سے مانگنا چاہیے اور اللہ پاک سے ہی اپنی تمام مشکلات حل ہونے کی امید رکھنی چاہیے تو ناظرین میں ملتا ہوں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے وظیفے کے ساتھ مجھے امید ہے آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاری ہے سمجھ کر سواب کی نیت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے جو لوگ یہ ویڈیو نہیں دیکھ رہے یا جو لوگ یہ ویڈیو نہیں دیکھ سکے ان کا بھی بھلا ہو جائے گا تو ناظرین میں ملتا ہوں کسی نئے ویڈیو میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اس مارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس نیک کام میں وظائف کو پوری دنیا میں پھیلانے میں ہمارا ساتھ ضرور دیجئے گا دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات دور فرمائے اور جو لوگ یہ وظیفہ کریں یا جو لوگ یہ وظیفہ نہ کریں سب مسلمانوں کو اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے اور اللہ پاک تمام مسلمانوں کی تمام جائز حاجات قبول فرمائے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے